بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس خان اور پاکستان زعوزویک پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرنڈز امیت کرتا ہوں اب سب خیروافیت سے ہوں گے فرنڈز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت نے جو ہے تیرہ سو الگار بھرتی کرنے کی سمری وزیراعظم کو ارسال کی تھی اور اس نے منظور کرنی ہے تو جی تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پانچ ہزار الکار جب وہ ریٹیر ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے نئے کینڈیٹس کو بھرتی کیا جائے گا تو جی تمام تر تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ سی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس چینل پاکستان جاؤزبین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہلے لائک نے ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی آپڈیٹس آپ کو مل سکیں بینا کسی تکلیف کے اور ہاں فرنیڈز اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تو چلیے فرنیڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو فرنیڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اینڈز دو سالوں میں وفا کی پولیس کے پانچ ہزار الکار ریٹائر ہو جائیں گے سمری آئیچ نے وزیراعظم کو بھیجوائی تھی اینڈز تیما میں بھتی ہوگی اسلام آباد احسان بخاری اپنے سٹاف ریپورٹر سے وزیراعظم نے وفا کی پولیس میں تیرن سو الکار پرتی کرنے کی ملزوری دے دی تاہم اینڈز دو سالوں کے طوران وفا کی پولیس سے پانچ ہزار افراد افسر اور الکار ریٹائر ہو جائیں گے ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے 22 تھانوں میں نفری کی کمی کی وجہ سے 40 سے 45 تفتیشی افسر اور الکار تینات ہیں جبکہ ضرورت 150 افسر اور الکاروں کی ہے اسی کی دائر میں وفاقی پولیس میں بھرتی ہونے والے تقریباً 5000 افسر اور الکار اندر دو سال میں ریٹائر ہو جائیں گے جن میں سے تقریباً 2000 الکار روان سار ریٹائر ہو رہے ہیں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے نئی بھرتی کی سمری بھیجوائی گئی تھی جو وزیراعظم نے منظور کر لی ہے بھرتی نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے کی جائے گی وفاقی پولیس کے تجمعہ نے بتایا کہ آئندہ دو سے تین ماہ میں بھرتی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا جی تو فرنڈز یہ تھی معلومات فرنڈز جیسی اس بھرتی کا اعلان ہوگا تو اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا فرنڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ